کوئی مسلکی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ اور آج میری ساتھ ہیں جناب بجاد مسئول صاحب اور حماد وزنوی صاحب ایک طویل مقدت کی رخصت کے بار اور آج ہم سب کی طرف سے پہلے بجاد مسئول صاحب کو ہیپی برڈے حماد صاحب آج جنم دن کی خوشیاں بنائی جا رہی ہیں آپ نے دیکھا صوفین کرتا بہت شکریہ 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 اور اچھے صحیح آپ کی جنم دن کی خوشیوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بھی آئی کہ سب سلیم باجولہ صاحب جو ہیں وہ سنا ہے ریزائن کر دی ہوں نے سی پیک اٹھارٹی سے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر provincial صاحب نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو برس مکمل کر لیئے تو صاحب جو ہے وہ ان کا ان کا گھوڑا جو ہے وہ کسی کلوٹ استوار نہیں ہوتا ہے جب عصیفہ دینے کا وقت آیا تو وہ جو ایک اطلاعات کی ایک ٹوپی پہن رکھی تھی وہ اتار پر عقلی کے عصیفہ دے دیا ہے ارے بھئی عصیفہ دینے کی وجہ اگر وہی ہے جو ہے تو پھر اس وقت سی پیک سے دیا جاتا ہے لیکن بہر صورت اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم جو ہے ہم تو جو ہے وہ نہاک ہم مجبوروں پہ یہ تحمت ہے مختاری تھی تو اگر آسم گئے ہیں تو انگرو آ گیا ہے ٹا 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 گیا تو ٹا 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 گیا تو بلہ ہے ہم اب کو آگے جب تو دیکھیں کچھ دن میں یہ بات چل رہی تھی پہلے تو بہت اچھا آواز کیا بجاہ صاحب نے کہ ایک آدمی پر جب معاشی طور پر کچھ سوال اٹھائے گئے تو اس نے ایک سیاسی ہوتے سے صحیفہ دے دیا اور وہ معاشی ہوتا اپنے پاس ہی رکھا جس میں کہ گربڑ کا خطرہ تھا یا جو الزام کھا رہا ہے تو یہ بزارتے خود ہی ایک جانے آجیب بات ہے اب جو حصیفہ دیا ہے اس کا پسمنزل دیکھ لیجیے کہ سی پیک کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے تو سی پیک پر یہ باتیں ہیں شروع میں ابدالرزاق داہود کے انٹرویوز ہے کہ ہم سی پیک روک رہے ہیں ایک سال کے لیے کچھ کان کھڑے ہوئے پھر آج تک لیکن اب تو یہ بات پایا ہے سبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سی پیک پر اگر اس کو پیچھے نہیں دھکیلا گیا تو کم از کم فریز رہو کر دیا گیا اس میں کوئی شبہ نہیں کسی ہے اس کے اوپر چینہ کا عدد عمل ہے وہ آپ وہ سلسل مختلف بشارے وہ دیتے رہتے ہیں ہم دیتے ہیں وہ اپنی مرازی کا اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن اب یہ جو داسو میں قتل ہوئے چینی انجینئرز اس پر چین میں پہلی دفع پاکستان کو یہ بہت زبانے وال تو کہا کہ آپ کی تہتیق آپ کی دفتیش ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے ہماری تیم آ رہی ہے اچھا وہ آئے ان کی فائننس کیا ہے بڑی اہم بات ہے کہ اس کے پسپنظر بھی اصطیفہ آ رہا ہے تو ان کی فائننس کیا ہے جس کے بعد باجوا صاحب سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تنی خود ہی اصطیفہ دے دیا ہے تو آپ کی ساتھی پر پھر مسکر آیا ہی جا سکتا ہے یہ تو ایکسٹینشن دار ایکسٹینشن والے لوگ ہیں جتک کہ ان کو ہر فیران راب موسی یہ ان کے ان پر سے جب ہم آیا کہ بھائی اس آدمی کی موجودگی میں یہ کام نہیں چلے گا جس طرح کا ایک آدھ اور حکم کی بھی طلقوں ہیں ٹھیک آدھ آدمی کو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سیٹ ہے کہ کلے دشمن ہیں تو ہمارے اربعوں ڈالر لگ دے ہیں ان لوگوں کو اب آپ ہٹا دیجئے آپ کی مہربانی بہت عرصہ گزر گیا تو میں اس کو اس طرح میں بھی دیتا ہوں ان کی جو تبدیلی ہیں ٹھیک اچھا اس میں پھر ایک اور تبدیلی کے سر ایک اور کام اب شاہد خاکانہ باسی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے ان سے بھی سوال جواب ہونے چاہیے جیسے مجھ سے ہوئے نوازشیب سے ہوئے آصف خواجہ آصف سے ہوئے احسین اقبال سے ہوئے اور کیونکہ اب وہ یہ پبلک آفیس مصورد کیے انہوں نے تو وجہد مصورد صاحب سوال کون کرے گا ان سے کوئی نہیں کر سکتا شاہد صاحب نے بھی جو ہے وہ تجلیز ہی دی ہے تو ایک اشارہ ہی کیا ہے اور صرف یہی ہمیں جتلایا ہے کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا دیکھئے جب سیاسی قوتے سیاسی رہنما جو ہے وہ بوٹ لے کے حکومت بناتے ہیں تو ہم شام کو آٹھ بجے سات بجے کی بھی سکریڑوں پر بیٹھ جاتے تھے اور تقاضے کرتے تھے کہ یہ ڈلیور نہیں کر رہے اب اس اب ان صاحب سے بھی پوچھا جائے نا کہ بھائی دو برس پہلے سی پیک کہاں تھا اب کہاں ہے آپ 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 یہ کوئی پیزہ بھی تو ہے نہیں یہ تو چھپن سے ساٹھ ارب ڈالر کا ایک منصوبہ تھا جس کہ دو برس آپ جو ہے وہ سربراہی کرتے رہے تو عصیفہ آپ کا کامپیٹنٹ آثورٹی نے قبول کیا ہے لیکن قوم کو کچھ بتائیے تو صحیح ایک تو وہ اہم معاملہ جو آپ پر سکینڈل والا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ فضاحت ہو جائے ایسے تو ہی نا کہ آپ صدار کاغت پر لکھ کے دے دیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تو آپ صادق اور امین ہیں اور دوسروں کو جو ہے نا وہ گردن سے پکڑ کے گھتیٹا جائے اور ان کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا جائے ان کے مندیٹ کو ملیہ میٹ کر دیا جائے ان کی ان کے پلٹیکل جو ہے وہ انٹائٹلمنٹس جو ہیں وہ نوٹیلیٹ کر دی جائیں اور اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ نہ نکلے تو وہ پھر جو ہے وہ کوئی افسوس کا اظہار بھی نہ کرے یعنی آسان اقبال والے کسے پر دیکھیں یہ خواجہ آسو والے معاملے پر دیکھیں یہ ساد رفیق والے معاملے پر دیکھیں یہ رالہ السلام اللہ والے معاملے پر دیکھیں یہ ساف پانی والے سکینڈل پر جو ہے وہ کمر اسلام راجہ کمر اسلام آپ نے رات کے گیارہ بچے دالت نے کہا کہ اس بردے کو جو ہے الیکشن لڑنے سے روک دیا اور اس کو جیل میں بھی دیا اور اس کو الیکشن ہروا دیا گیا وہ ایک آپ کو ایک بسیکلی پریسیڈنٹ قائم کر رہے تھے نا کہ یہ جہاں تک جائیں گے بھائی تو جہاں بھی ایسا مقابلے طرح ہیں وہ ہمارے ملک کے ذمہ دار حدوں پہ رہے ہیں کوئی ان کی توہین کا تقاضی نہیں کر رہا لیکن اٹلیس جو ہے وہ ایک میجر آف ٹرانسپرنسی تو سامنے آنا چاہیے نا قوم کی تو اس سکینڈل کی کوئی تحقیق ہو اور اس بات کی بھی کچھ تحقیق ہو جائے کہ سی پیک جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں جب دو ہزار انیس پہ جب یہ تشریف لائے تو سی پیک کے چیئر من کے طور پہ تب کہاں تھا اور ایک پورا حصہ جو ہے آنگ پورسز کا وہ سی پیک کی حفاظت اس کے لیے الگ سے کھڑا کیا گیا ہے اور اس کے جو میری اطلاع کے مطابق اس کی جو مونٹائزیشن ہے اس کی جو اس کے جو فنڈز ہیں وہ ہمارے آم آم فورسز کے بجل سے نہیں آتے وہ الہدا سے دیے جاتے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے اگر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو کچھ اس کی تحقیق کچھ اس کی ذمہ دائی یہ کوئی ریلوے کا حادثہ تو ہے نہیں کہ آزم سواتی یا شیخ شیف جا وہ ہنس کے دکھا دے یہ تو ایسا بڑا معاملہ ہوا ہے جیسے صحیح کا ہم آدھ بھائی نے کہ جو ہے وہ یہ جو چین ہے وہ جو چین ہے وہ خوشہ کے اندر پہلے وہ جو خوشہ ہوتا ہوتا ہے ہما کا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے پھر کراچھی کے اندر جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے تو وہ بہرحال وہ سیکیورٹی ایشوز ایسے بنے ہیں کہ پھر ہمارے ہمارے میں اضافہ کرتا جاؤں آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا یاد بھیانی کروا رہا ہوں کہ جس یہ حملہ ہوا جب داسوب ہے تو آسین سلیم باجوا صاحب نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے میں ذمہ دار نہیں ہوں میں صحیح کا ادورٹی کا چیز میں نہیں ہوں لیکن میرا کوئی تھی تو واپدہ کی ذمہ داری تھی تو یہ جلتی پہ تے یہ ایک اور بھی عجیب بات جو انہوں نے کی یعنی اس پر یا تو شرمگری کا اظہار کیا جا سکتا تھا یا پھر خاموش رہا جا سکتا تھا بٹ ہی ہے تچیک ایزل سے ہی ہے تچیک تو کم سکتا ہی ہے کیا تو اگرات ہی ہے تو اپا خاموش رہا ہوں کہ کی ذمہ داری ہے تو جس طرح باجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فنڈ سارے آپ کے پاس آتے ہیں سورسز آپ کے پاس ہیں اور فورسز آپ کے پاس ہیں اور آپ کے ذمہ داری اور آپ کے اردی تو باحت اس قیالیفی کرتے ہیں آپ کے احدے کے لیے یہ ہے کہ آپ سک بیوریر کمانڈ رہے ہیں ہیں جہاں نازک معاملات ہیں ان کو مندر نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ منصب دیا گیا تھا بڑی بڑی حیرت کی بات ہے کہ سی پیک کا سربراہ بھی یہ کہے اور ایک اور صاحب ہیں ہمارے پاس یہاں پنڈی کے انہوں نے فرمایا لال حویلی والے بھائی نے کہ یہ تو حادثہ ہے اچھا تو بھائی ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو جو 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 ایک میرے جیسا نیم اندھا بھی جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے یا یہ حادثہ ہوا ہے ان کا یہ پاکستانی معاملہ یہ تو آپ نے بات آپ کر رہے تھے نا کہ اس کی شاید خانہ واسی نے کہا بھی تحقیت ہونی چاہیے تفتیش ہونی چاہیے تو آپ تو ہر آدمی کو بغیر کوئی ثبوت کے بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور تین مہینے بعد کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا یا عدالت کہہ دیتی ہے کہ یار ایک ان کو پکڑ رکھا ہے چھوڑ دو انہیں تو ایسا ایک نہیں وہ تو درجم ہے اس سے بھی زیادہ کیسز ہیں ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے ان کا معاملہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک کرمنل ہے کوئی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ثبوت سامنے آیا نا وہ ایک امریکل یعنی وہ ویب سائٹس ہیں ان کی وشل یہ حکومتی چیزیں ہیں وہ یہ ساری چیزوں کے وہ حصے دار ہیں یا ہون کرتے ہیں یا ساجداری ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کی فیملی کے لوگ ہیں تو یہ تو ایک جب نورانی نے سٹوری کی تھی تو اس کے بعد یہ جواز پیدا ہو گیا تھا کہ ان سے سوال جواب تو کیا جائے چاہے آپ اپنے جس طرح کا آپ کا نظام انصاف ہے لگڑا لولا اسی کے تحت آپ کچھ نہ کچھ چکر چلا کے انہیں چلی کلین چٹی دے لیجیے بہت سے لوگوں کو بخشی گئی ہیں لیکن اس طرح کے جو حقائق جو امریکن ایسی سی پی کہہ لیجیے وہاں پر جو کمپنیز کے حوالے سے حقائق سامنے آئی تھے اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ ان سے سوال بھی نہ کریں اور آلے گھنٹے کی ملاقات کے بعد فرائم منسٹر کہہ دیں کہ میں مطمئن اور بھائی سے کوئی اسدیفہ نہیں بھی تو یہ نظام انصاف تو نہ ہوا یہ تو ایک تحریک انصاف کا کچھ معاملہ ہے ہم ہاں یہ یہ تو سارے چل رہی رہے ہیں اب آپ جو ہے نا لیکن ایک اور بھی بڑی کنفیوزن سی چل رہی ہے آج کل ایک بہت وہ چیز چل رہی ہے وہ یہ چیز چل رہی ہے کہ نواز شیف صاحب اور جو اپنا شباز شیف صاحب ہیں یہ کوئی دو مختلف قسم کی سیاست کے کر رہے ہیں اور ان کی آہ مفاہمت اور مضاحمت کی ات دو بیانیوں میں آہ ان کا ووٹر کنفیوز ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کنفیوز ہو گئی ہے اور وہ سارا اس معاملہ کو بس اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے سیالکورٹ کی سیٹ بھی ہار گئے ازاد کشمی کا الیکشن بھی ہار گئے ایک اور نیازی صاحب آگئے یہ تو خیر صاحبان یا اختیار کی بے نیازیاں ہیں کہ وہ جتنے چاہے نیازی لے ہیں ہم تو ہم نے تو آنکھی اہد نیازی میں یا کم از کم جو ہے وہ نیازی کے عواقب میں اے اے کے امیر عبداللہ خان نیازی صاحب کے وہ کھولی ہے تو ہم تو اس جرگاہ کے جو ہے وہ پرانے نیاز مند ہیں ہلکا بہلکا بگوش ہیں بیعت ہیں اس سے نیازی سے نیازیوں سے دیکھئے میری لائے میں جو ٹپنگ پاور ہے مسلم لیگ نواز میں وہ نواز شریف کے پاس ہے ووٹ بینک نواز شریف کے پاس ہے یہ دو بیانییں اس میں جو ہے وہ انٹروڈیوز کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ جناب یہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی میری بھگت ہے کہ ایک اچھا بڑا بن کے دکھاتا ہے اور ایک بڑا بن کے دکھاتا ہے good cop bad cop یہ introduced ہے میری رائے میں نہیں یہ دونوں جو بھائی ہیں شہباز اور نواز ان کا یہ inherent اور genuine difference of opinion ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک administrator کی مہارت میں رکھتے ہیں اور وہ سیاست کو اکتدار میں آنے کا اکتدار میں آنے کو جو ہے وہ زیادہ اکمیت دیتے ہیں نواز شریف تین دفعہ وزیراعز نے رہ چکے ہیں اور تینوں دفعے وہ ایک چہتے کے طور پر کے لگم اس کم دو دفعے تو ضرور چہتے کے طور پر لیکن تیسری دفعے بھی کوئی ایسے خاص حالات نہیں تو لیکن انہیں تجربہ ہو گیا کہ حکومت جو ہے وہ بزارتے خود جو ہے وہ guarantee نہیں ہے کہ you can serve and you can fulfill the promise of your office یہ یہ بات ابھی شہباشی صاحب کو سمجھ نہیں آئی دوسری بات میں آپ سے ارز کروں کہ میں جو 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 تھوڑا بہت آ آ آ رینگن فائل سے ملاقات ہوتی ہے ان کو ساؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلم لیگ کا ووٹر وہ بدل چکا ہے ویسے تو آج کر ہمیں یہ سننے کا اور کہنے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے کہ تالبان بدل گئے وہ بدلے ہیں یا نہیں بدلے مسلم لیگ نواز کا ووٹر بدل گئے اور مسلم لیگ نواز کا بوٹر جو ہے وہ باقیدہ مضاہمت کا جو بیانیاں ہے جو فسیدی سی بات ہو مضاہمت کا ہے کہ بھئی آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے اور آئین کی آئین کے تسلسل میں اور آئین کی عملداری میں جو مداخلت ہے اس کی مضاہمت کی جانی چاہیے یہ کسی فرض کی یا کسی شخص کی یا کسی مہدمے کی مضاہمت تو نہیں ہے یہ تو ایک اصولی سی بات ہے اس ملک کا ایک دستور ہے ملک اس کو مدابق چلایا جانا چاہیے پر نا آپ کہا دیجئے کہ دستور کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میری رائے میں یہ دونوں جو ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس پہ جو ہے دوسرا جو اس پہ کیا جا رہا ہے بجے کہ تو مسلم لیے کی نون تباہ ہو گئی اس کا اس کا کارکن جو ہے بلکل کنفیوز ہے اور اس کی طرفوں میں انتشار پھیل گیا ہے فلانا فلانی گروپ میں ہے فلان فلان گروپ میں ہے یہ باتیں حکومتیں کہا کرتی ہیں اپوزیشن کے بارے میں تاکہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ذرا دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا جائے میری جہاں تک میرا مشاہدہ یا میری محدود معلومات اجازت دیتی ہیں میری رائے میں مسلم لیگ کا بنیادی نیریٹیو یا ان کی پالیسی اس وقت بھی وہی ہے جو نواز شریف صاحب نے دی ہے حالی عرصے میں خاص طور پر دوہزار سترہ کے بعد سے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اس انٹرویو کے فالن بعد وہ ایک ہی ٹویٹس کر کے اس بات کو واضح بھی کرتی ہے تو بھائی نواز شریف صاحب تو وہاں کھڑے ہیں اگر شہباز شریف صاحب میں دم ہے تو وہ اپنا جو موقف ہے اسے اپنی پارٹی سے بنوالیں جیسے بھی یہ کسی پارٹی کا داخلی معاملہ ہوتا ہے مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو خاضی یعنی جو لوگ ہیں جو انفیکٹ حریف ہیں کمپیٹیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شباز شریف صاحب تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے ساری مسئیبت جو ہے وہ نواز شریف نے ڈانکی ہے اجاز جو شاہ صاحب ہیں برگیڈیر اجاز شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر تین چار لوگوں کے ساتھ کی باتوں میں نہ آتے تو وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم ہوتے ہاں جی وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم ہوتے ناہل ہونے کے بعد اور جو ہے وہ سپائی سورائی کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا پانے کے بعد پھر وہ وزیراعظم ہوتے سیدھی بات کرنی چاہیے سیدھی بات کرنی چاہیے کہ شباز شیف صاحب کا خیال ہے کہ دو ہزارت تئیس میں اسی طرح حکومت میں دوبارہ بات آیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں انفرچنیٹلی وہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتے there has to be a certain transparency a certain reconciliation a certain truth before we assume a measure of hope اس وقت اس کی وہ اگر ہے تو وہ نواز شریف کے موقف میں ہے even زداری صاحب کا موقف بھی جو ہے وہ people's party کہ کم از کب پنجاب کے کارکنوں کو قبول نہیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہے جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا وہ بہت uncomfortable ہے اس سے حماد صاحب آپ کو لگتے کہ اب جیسے کہ عمومی طور پر یہ بھی پانچ چھے مہینے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہی election کا موسم شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد تو political parties جو ہیں وہ گیر اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا اتحاد جو توڑ اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنی public opinion آہ تو اس میں پی ایم ایل این کے جو جو آپ سمجھیں کہ وہ آہ اس campaign کو کون lead کرے گا مریم کرے گی یا شباشیف کریں گے یا یہ مل کے اور آہ چلیں گے کیونکہ بڑی ایک خوبصورت سی چیز نظر آ رہی ہے ان کے پاس مسلم league نون کے پاس ایک crowd puller public leader آہ ایک فیس ہے ان کے پاس اور شاہد خاکان اباسی جیسا ایکس پائم میسٹر ہے جو بڑی آہ مین بہت زبردست قسم کی گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیں اندار قانون کی بات ہوگی اور اسی بات ہو ہی نہیں ہوگی تیسی طرف جو ہے شباش شریف صاحب کی مفابلت آپ نے آہ یہ جو سوال ہے کہ مسلم league اگلے election میں کون lead کر رہا ہوگا یا نہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا ہے کہ کون سا بیانیاں ہے جو چل رہا ہوتا تو اس کا بیانیاں تو وہی ہے جو نواز شریف کا بیان اس سے ہٹ کر تو بیانیاں پھر پی ٹی آئی کا ہے تو آپ پی ٹی آئی دیکھیں بلکل یہ صحیح بات ہے کہ دو پارٹیاں اس میں بنیادی دو گروہ ہیں وہ دراصل دو نظریات ہیں اگر ایک پارٹی اپنے نظریے کو چھوڑ دے تو پھر ایک پارٹی رہ جائے گی یعنی پی ٹی آئی اور قافلی یہ کہہ لیجی آپ وہ تو ایک نظریہ ہے جس کی وجہ سے وہ تخصیص ہے اور وہ ایک وہ کھڑے نظر آتی ہے مسلم جو ہے دواز شریف یعنی اچھا آپ جو پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں اور پارٹی کے صدر ہیں جو بھی جن حالات بھی ہیں ہم کہتے ہیں موٹ بینگ دواز شریف کا فیصلہ ان کا چلے گا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن چونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں اور وہ بہرحال اسیمبلی کے اندر بلکچوس اور بہر بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور جب سی چوئیشن ڈیر ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس میں آپ پھر پیسے بھی کر رہے ہوتے ہیں انس بیس سپاتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کی معاملہ جو ہے نا اگلے الیکشن کا ہو یا پیچھے سے اسے دیکھ رہے ہیں بات وہی ہے کہ نماز شریف اور شہباز شریف ان کی سیاست کیا ہم کہتے ہیں اگلے الگ ہوگی کیا سیاست ہے بھئی ایک ہی سیاست تو وہ کر رہے تھے وہ زیاہ الاق صاحب ان کو لے آئے تھے وہ یہ جلانی صاحب جو بھی معاملہ تھا ہم سب کو معلوم ہے وہ پچاسی کیا تیراسی کیا پچاسی کیا اور پھر آگے اٹھاسی کیا تیرانوے تک جب نواز شریف نے پہلی دفعہ اس وہ فکرہ بولا جو بعد میں وہ بنیاد بنا ان کے نظریہ جسے ہم کہتے ہیں یا ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں میں ٹکٹیشن نہیں لوں گا کبھی یہی مطلب ہے ہم بے کل سے تو تو جب تیرانوے میں نواز شریف نے یہ جملا بولا اس کے بعد وہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی زیادہ شدت پر کبھی اس سسٹم میں رستہ بنانے کے لیے کوئی مذاکرات کوئی سلو جوئی کوئی رستہ نکل آئی کسی طرح کیونکہ جب مارشل لاز لگ جاتے ہیں تو پھر رستہ نکالنا پڑتا نا آپ کے سامنے یہ توک کے سامنے ایک کھڑاوہ آدمی وہ تیانمن سکیئر کا یاد ہے نا آپ کو وہ تیانمن سکیئر کا ایک تصویر یاد ہے نا آپ کو پھول لے کر وہ جو موریت پسانل کوہٹے نکل آئی تھی نا تو ٹینک کے سامنے یاد ہے تو تو نواز شریف نے اس سے زیادہ دفع یہ کیا ہے کہ وہ اپنا پھول لے کر کوئی رستہ نکالتا ہے اس میں سے یہ پچھلے بہت سی سالوں کی اپنے دہائیوں کی بلکہ یہ بھی کہانی ہے لیکن تو بات ہم کر رہے ہیں نواز کیونکہ ان کا نوازیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سسٹم ہے یہ اجازت ہی نہیں دیتا یہ آئین کی جو ہماری صد کہہ لیجی ہے یہ تو ہم بڑے اس سے ستر سال سے ہمارے بزرگ بھی کوشش کرتے رہے ہم بھی کر رہے ہیں تو اس کا خوش آ جانے کیا بتیجہ نکلنا ہے لیکن اگر اتنا سا بھی رستہ مل جائے گا تو لوگوں کی زندگی آسان بنائی جائے سکتی ہے یعنی کوئی موٹر ویس بنای جائے سکتی ہے کوئی بجلی لائی جا سکتی ہے جو ملک میں ختم ہو گئی تھی یا کچھ نہ کچھ ایسا منصوبہ کرتے ہیں آنے کا جو فائدہ ہے اس کی طرف وہ مسلسل اشارے کرتے ہیں کہ بھئی جب آپ نواز صاحب حکومت آئی آپ کی دوہزار تیرہ میں تو کتنے عرصے بعد چھ مینے بعد تو جلسے کی تیاری شروع وہ دھرمے کی تیاری بھلو کر دی گئی تھی نا تو پھر بھی آج کیا مسلم لیگ دعویہ کرتی ہے کس منعات پر الیکشن لڑتی ہے اور کیا وہ جو سینہ تانکے چلتے ہیں کہ اس ملک میں بجلی ختم ہو گئی تھی آپ کے یہاں پر انڈسٹری کیا چلنی تھی گھر کیا چلنے تھی یہ سب کوئی ٹھپ ہو گیا تھا تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آپ بجلی دوبارہ لے کر آئیں ہم نے دیکھا نہیں پاکستان میں کبھی ہے کہ کوئی چیز ایک وقت جب ختم ہو جائے ہم تو ہوکی ختم ہو جائے تو دوبارہ نہیں رہا سکتے تو ہم بجلی دوبارہ لے آئے یہ بہت اچیپنٹ ہے اور یہ کس طرح ہوئی تھی جب دھرنے دیے جا رہے تھے اور دلوائے جا رہے تھے اور جو بھی ہو رہا تھا تو میں بڑی بزاعت سے میں نے میں دیکھتا ہوں کہ شہباز صاحب کا نکتہ در کو پیش نہیں کرتا میں نے ان کا نکتہ در پیش کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ تلکیہ رائے ہیں نواز شریف کی دوسری طرف رائے جو ہے وہ اس سے بختلف ہے ان کی بلکل وہی رائے ہیں زیادہ بکھتے لوں گا ان کی وہی رائے ہیں جو بجاہت مسلوط کی رائے یعنی انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے سیکھا وہ ایسے نہیں تھے لیکن انہوں نے سیکھا کہ آئین سے جو قومیں ہٹ جاتی ہیں ان کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جو پاکستان آج آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو کوئی اشاریاں دیکھ لیجئے آپ کرپشن سے لے کر نظام انساء تک دیکھ لیجئے ایک سو ہٹالیس وان ایک سو چھپن وان ایک سو چھتر وان یہ آپ کے ملک کی حالت ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اس کی ہے کہ کم از کم گیارہ آئینی نظام ہیں جو آپ نے جو آپ نے کرتب کی ہیں آج تک ملک میں تو کوئی دنیا میں نظام ہے کہ گیارہ نظام بدلنے کے بعد آپ کی کوئی سمت ہے ہو سکے نہیں ہو سکتی تو اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کے بائی کی لوگ ہیں یہ ہم ملک وارہ کہتے ہیں کہ بات تک طرح سب کی انسان ہے ڈھڑکتے ہوئے لوگ نبزیں ڈھڑکتی ہیں جن کے بچے ہیں جن کے بھوک لگتی ہیں جن کے بچے میں سکول جانا ہے جو بیوان ہوتے ہیں یہ سب کے وسائل کا جو مسئلہ ہے نا یہ وسائل مکتینا لوگوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آئین ایسا نہیں کہتا ہے یہ پائیس کروڑ عوام کے وسائل ہیں اور ان وسائل کو عوام میں تخصین کر دیا جائے یہ ہے بنیادی جگڑا آپ کا اور نواز شریف سمجھتا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ چھوٹی موٹی اتنی سیٹیں دیں گے آپ کو سولہ دیں گے نہیں یارہ مل گئی کوئی بات نہیں یہ باتیں چلتی رہیں گے اور یہ ملک جو ہے یہ جو سمت میں کارا یہ درست سمت نہیں ہے یا میں آپ کو اشاریہ بکم گرم میرا خیال ہے ایک پروگرام اس پر رکھی ہے کہ پاکستان مختلف جو انٹرنیٹس میں ادارے ہیں یا سرویز ہوتے ہیں یا انڈیوکیٹرز آتے ہیں اس پر پاکستان مختلف شعبوں میں ہیلتھ سے ملکر اور انصاف تک کہاں کھڑا ہے کیا ہوا ہے یہ سفر ہے کیا اچھا جی واپس آجائیے میرا خیالہ آپ بات کر دیں گے پھر میں ایک بات کروں مجھے بات اچھا جی بلکل وجال صاحب اس پہ تو بلکل ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کرے ہیں لیکن میرا آپسی سوال ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہیڈ کرتا وہ کون نظر آئے گا الیکشن کیمپین کون دھڑلے سے چلا رہا ہوگا حمزہ شباز مریم یا کوئی اور جس نے آزاد کشمیر کے کیمپین کی ہے وہی پاکستان کی کیمپین کرے گا یا کرے گی اس لیے کہ کیمپین اور لوگوں تک پہنچنا یہ شباز صاحب کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے جو بے چہرہ پاکستان کے لوگ ہیں ان کو گھرمانا ریڈیئٹ کرنا اور ان کو ایک سمت دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت ہے بغیر کسی پارٹی تاثب کے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آئین کی بالا دستی کی بھی بات کرتے ہیں تو حتمی تذیر میں تو میں بلکل بھائی ہم آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہم اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک مستقبل مانتے ہیں تعلیم ہیلٹ ایک بنیادی احترام بھلے وہ ہمیں سیاسی ڈال سے بھی لینا ہے اور ہمیں سیاسی عمل کو بھی احترام دینا ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم نے میں یہ بڑی دکھے ہوئے دل سے عرض کرتا ہوں عبدالکویون صدیقی صاحب کہ ہم نے اس ملک کو افتی اور عمودی ہر ستے پہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو مبادیات سے اس قدر بے نیاز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ they can get away with anything اور یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو بلکل بے دستوپاہ ہیں بے اختیار ہیں اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے یہ ممکن ہے کہ ہمات بھائی کے پاس زیادہ صلاحیت ہو تو ان کی جو مالی حالت ہے جو ان کی لائف سٹائل ہے وہ مجھ سے بہتر ہو جائے بسم اللہ ہو جائے لیکن قانون کا تحفظ لیکن جو بنیادی احترام ہے شہری ہونے کا وہ میرا اور ہماد بھائی کا ایک رہنا چاہیے تاکہ مجھے یہ امید رہے کہ if not me my coming generations will work hard and get to that point where ہماد today is is اس صورتحال میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو استعالہ بنا ہے وہ میری رائے میں تو وہ وہ بچی جو سڑک کے کنارے اپنے بچے کو لے کے بیٹھی تھی وہ ریب بھی ہوئی ہے اور قتل بھی ہوئی ہے اس کا بچہ بھی قتل ہوا ہے اور ہم بھول گئے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور مجھے وہ بار بار اس کی جو ہے وہ جھلک آنکھوں کے سامنے آتی ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی اصل بے بسی ہے وہ الٹی میٹ بے بسی ہے وہ الٹی میٹ بے بسی ہے ہمیں اس ملک میں نہ ہمیں معلوم ہیں they are wonderful people لیکن they they do not constitute the good norm they do not constitute the bulk they do not constitute the moral fiber of this country the good judge the good براؤکریٹ they are wonderful براؤکریٹ they are wonderful براؤکریٹs excellent excellent anywhere in the world اچھے ہیں اچھے اچھے سازہ بھی موجود ہیں اچھے سیاستدان بھی موجود ہیں دنیا میں کہیں لے جائیں وہ بہترین ہیں but how to translate that into the وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمار بھائی کہ یار indicators تو اٹھا کے دیکھو ابھی تو ہم innovation کا جو indicator ہے innovative index جو ہے اس پہ کہاں ہیں یہ تو بھی سامنے کی باتیں ہیں کتنے مطمئن ہے کتنے خوش ہے امید کتنی ہیں لوگوں کے اندر اس وقت تو جو ہے وہ یہ صورتحال ہے اور یہ صورتحال تب ٹھیک نہیں ہو سکتی جب عبدالقیوم صدیقی جیسا باخبر صحافی بھی یہ نہ بتا سکتا ہو کہ انتخاب کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا فیصلہ لوگوں کے بوٹ سے ہوگا اور جبکہ دوسری طرف جو ہے جو امریکہ میں آپ کہہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دو سال بعد فلان تاریخ کو election ہو رہا ہوگا بیس بیس جنوری کوہر برداری ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا بھار میں دنیا بھار میں انتخاب کا نتیجہ ووٹ گننے سے ہوتا ہے اور جو مقدمے کا فیصلہ ہے جب وکیل کھڑا ہو کے والد میں کہہ دیتا ہے آئی رس مائی کیس تو اس کا کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے قانون نے جو کچھ لکھا تھا اس کے مطابق اپنا مقدمہ ثابت کر دیا ہے مجھے وزید کچھ نہیں کہنا میں مقدمہ جی چکا ہوں تو اگر آپ قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے جج کو مطمئن کر دیا ہے کہ قانونی طور پر میرا موقف ٹھیک ہے لیکن election کا معاملہ بلکل اولٹ ہے ایک کاغذ کی پرچی ہے اسے گننا ہے وہ 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 کسی تعداد میں کہاں ہوگی وہ بلکل ہمارے ملک میں بلکل الٹا معاملہ ہے election جو ہے وہ ہم سال بھر پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے اور مقدمے کا فیصلہ ہم دل پہلے بھی معلوم کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ وہ کون کی تھی وہ بلک کی ڈکشلی جو جو بلک چون کی جو ڈکشلی جو ہم وہ بھی نکال کے لے آتے ہیں ہم جو ہے وہ اُس کا جب آ جاتا ہے تب بھی بتا نہیں چلتا یہ کس کے حق میں کوئی شورٹ آٹا آیا ہوتے ہیں اگزیکٹلی 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 لیکن یہ کہ مسراجے کے یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں میں گم کہا مرک دیوں تší آ tee مجھے ایزار لیٹی ہے چلتے ہیں میرا خلاقی میکشن کا بسنا ہوا انہیں ان کی بیٹری میرا خیال محفظ ان کی بیٹری جو اوہ اوہ جو کنکلوڈ کرتے گی جو کنکلوڈ کرتے ہیں جی ہاں بالکل اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں معاملہ تو بہت سارے ہیں مددل زاہر ہے لیکن یہ دلچس سٹیڈی ہوگی جو پولیٹیکس کے سٹوڈنٹس ہیں کہ یہ پاکستان رسمی میں آخر جملہ بول دیتا ہوں شہباز شریف اور نواز شریف جو ہم بات کر رہے تھے وہ شہباز شریف کو ویلی ملی یعنی بات میں ناخاستہ نواز شریف کے پیچھے چلنا پڑے گا جیسے کہ وہ آج تک چلتے رہے ہیں وہ اپنے اون پر وہ کہہ سکتے ہیں اب وہ دیکھیں زیادہ کھل کر بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری پولیسی اگر اس طرح ہوتی پولیسی سے مطلب کیا ہے وہی مطلب ہے جو برگیٹی ازاز نے کہا تھا کہ اگر آپ ساتھ لگ پڑیں اور جینئر پارٹنر بنیں اور ییس کریں اور کہیں چلو دوہزار اٹھارہ تمہاری پاری نہیں ہے تو پھر اکیس بائیس بھی یعنی جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں سارے معاملے کو ان کی بات مان لی جاتی یہ پولیسی ہوتی تو نواز شریف الیکشن جی جاتے یہ صادقی کی بات ہے نواز شریف الیکشن نہ جیتے لیکن بہرحال اگر شہباز شریف اور نواز شریف یہ بیانی میں فرق آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان کا لگ بھگ ایک ہی بیانیاں بجانتا ہے یہ اس کا نتیجہ آپ بہت سے اسے دیکھیں گے اور عوام جو ہیں اگر اسے آپ نے ہٹ کر اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے بہتری پلیٹ فرم اس وقت پاکستان تحریک انصاف بے کل چھیک بات ہے بے کل چھیک بات ہے یہ بہت سارے کمنٹس بھی ہے جو ہے وہ آ رہے ہیں قیم صاحب ایک فیصلہ تو شاپر بیک میں آتا وائس آف پولٹکس کہہ رہے ہیں بارال جی انٹریسٹنگ ٹائمز میرا خیال ہے کہ جو الیکشن ہوگا یہ اس مرتبہ کا کافی بڑا ہی انٹریسٹنگ ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی بہت سارا سیاست جو ہے وہ ہمیں ہر دفعہ ہمارا انٹریسٹنگ ہوتا ہے اس دفعہ انٹریسٹنگ سے بھی زیادہ کوئی چیز ہوگی کیونکہ حکومت بزد ہے کہ وہ الیکٹرانیک ووٹنگ مشین سے الیکشن کروائے گی اور جس کا معنی ہے کہ وہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازل تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کو روکنے میں جتنی بھی چاہے ہنگامہ آرائی ملک میں ہو جائے اسے روکنا چاہیے کیونکہ اگر الیکٹرانیک ووٹنگ مشین سے الیکشن ہوا تو ہم اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ہنگامہ آرائی کی طرف شاید بڑھ جائے چلیں اس پہ بلکل بڑے تفصیل سے دیکھیں گے اور ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے پینتیس منٹ کا آج آپ نے پروگرم کیا کافی دنوں کے بعد آپ آئے اپنا ماد صاحب اور وجہ صاحب تو اب وعدہ کیجئے کہ چھوڑ کے نہ جاؤ گے سب سے اجازت دیجئے اللہ نہیں کے بعد چھوڑ کے لے